بادشاہ نے بنائی تھی اس کی پرانی تصویریں بھی ہے جو کیسے لگتی تھی اور جو انڈیا کے پرائیم منسٹر موڈی صاحب ہیں انہوں نے سعودی کے بادشاہ جب توفہ بھیجا تو وہ اس مسجد کے ایک رپلکہ بنا کے ٹویٹ کیا ہندو بادشاہ مطلب موڈی کے مسلمان نہیں ہیں تو اس نے بھی کہا کہ دیکھو یہ وہ مسجد ہے جو اس بادشاہ نے بنائی تھی جس نے جاند کے دو تکڑے دو سے دیکھا تھا اور مالک ابن دینار اور جب مسلمان آئے تو اس نے گوائی دی تھی اور وہ مسلمان ہوا تھا مطلب جو عربیا میں تھا بھی نہیں اس نے بھی یہ چیزیں کی ٹھیک ہے تو اب اتنی عدلہ کے بعد آپ اسے کیسے نہیں مانتے جی سر اب میں دو تین منٹ لے لوں بلکہ اچھا اچھا ایسا میرے خاصے دیر منٹ لیں تاکہ اوروں کو بھی موقع مل جائے میں کوشش کرتا ہوں سر یہ کوشش کرتا ہوں میں دیر منٹ میں تیز تیز بول کے میں سمارائز کر دوں اچھا دیکھیں آپ نے وہ بات کی ہے کہ ہمارے پاس historical evidence ہے اس کی تو اس کا دین کی بنیاد اگر historical evidence ہونی ہے تو اس کا انطلب ہے کہ دین کی بنیاد جو ہے وہ process ہے جس کے ذریعہ وہ testimony کٹھی کی گئی اور وہ witness یعنی دین کے بنیاد بجائے کہ اللہ کا کلام ہو یا ان کے نبی ہو وہ testimony اور اس testimony کی process اور وہ جو گواہان ہیں ان پہ دین کی بنیاد آپ کریں ایک تو یہ میرا طرح ہے لیکن ابھی اس topic کو سائٹ پہ رکھتے دیں میں آپ کے ویڈیو پوری نیک نیتی سے دیکھوں گا جو آپ کی ویڈیو ہے پوری research گرہ وہ کہیں گے میرا سوال جو ہے کہ اگر اس سب کے بعد تمام نیک نیتی کے بعد مجھے لگتا ہے کہ نہیں یہ کافی اگر evidence نہیں ہے تمام نیک نیتی کے ساتھ یہ آپ ایک لمحے کو مان لیجئے کہ میں بھی در ایک جہنم جاننے کا مجھے بھی شوق نہیں ہے اور مجھے بھی یعنی میری خواہش کہ کوئی ایسی being ہو جو ہمارے بارے میں قدر کرتی ہے کوئی ہمیں آگے جنت کی بھی خواہش ہے میں آپ کے قسم کھائی کر رہا ہوں یہ میری خواہش ہے کے ساتھ چھو لیکن اگر مجھے اس کے باوجود نہیں لگتا پھر میں evil کیسے ہوں وہ بھی تک میرا question answer نہیں ہو آپ نے law of the land کی بات کی تھی law of the land جو ہوتے ہیں وہ society مل کے بناتی ہے وہ اپنے moral اپنی یعنی ایک workable کرنے کے لیے society لیکن society میں society خدا نہیں ہے جنہوں نے ایک test لینا ہے اپنا ایک creation کا کہ یار یہ میں تمہیں test دے رہا ہوں اور تم نے اپنی اقل کے مطابق best فیصلہ کرنا ہے لیکن جو اپنی اقل کے مطابق best فیصلہ کرے تو اس کو وہ evil بھی کہے اور اس کو ہمیشہ کے لیے جنت میں جلائے بھی یہ میرا question تھا میرا جہنم میں جنت میں کوئی جلت نہیں ہے لیکن یہ میرا essential question ہے تو اس پر answer کرتی ہے کیا تک پھر دیکھیں پھر سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو law of the land example میں نے دیا تھا وہ اس لیے دیا تھا کیونکہ آپ نے کہا کہ اگر کسی کو یہ نیچی پہ وہ نہ پہنچیں کہ اللہ ہے یا نہیں ہے تو اس کو حضا کیوں اور میں نے اس لیے example دیا تھا کیونکہ کبھی کبھی جیسے آپ نے دکھایا ہے کہ انسان اگر اس کی اوپر کوئی responsibility ہو کی جو میں چاہیے کہ یہ بات پتا کرے اور اگر وہ نہ بھی اس وقت پہنچے تو جو قانون ہے اس پہ نافذ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ نے اور میں نے اب اتفاق اب کر لی بات پہ نا نہیں سرے وہ first سوری میں پھر ایک جملے میں پھر میں فرق بتا رہا ہوں کہ وہ law of this land نے ہمیں create نہیں کیا test کے لیے اس land نے اپنی practical ضروریات کے لیے یہ law بنایا کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو society میں بہت مسئلے پھیل جائیں گے دیکھیں دیکھیں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ law کیوں بنا مسئلہ یہ ہے جب law ہو تو اس کو جاننے کے لیے نہ جاننے کے لیے اس کے لیے اگر آنکھیں بند کرے کوئی تو پھر بھی اس کو سزا ملے گی سر یہ law ایک مجبوری ہے کہ اگر یہ law نہ ہو تو society پھرتے خدا کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے خدا کے لیے سب کچھ جو ہے یہ ایک امتحان ہے ہمارے لیے خدا کے لیے یہ مجبوری نہیں تھی ایسا law رہا ہے جس انسان بیس بھی اپنے مطابق فیصلہ کرے تو پھر بھی جہنم میں جائے دیکھیں پھر سے آپ بات اس پہ لے جا رہے ہیں کہ law کیوں بنا میں نے یہ مثال آپ کو اس لیے دیا ہے کہ آپ بھی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کوئی لوگ جو چیز ان کا مقصد ہو کہ یہ اس کو پتا کر کے آپ ایسے رہیں گے اگر وہ نہ کریں تو دنیا میں بھی ان کے پھر بھی وہ قانون نافذ ہوتا ہے یہ نہیں کہ کیوں law بنا یا دین کیوں بنا کیوں ہی تو سوال ہے دوسری کیوں ہی تو اصل سوال ہے کہ کیوں کہ انسان اپنا بیسٹ کرے پھر بھی خدا اس کے لیے یہ جھنم میں ہمیشہ کے لیے دیکھیں میں نے پھر سے آپ کہا ہے کہ جب انسان اپنا بیسٹ کرے تو میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے کہ دنیا میں جس نے بھی دل کھلے دل سے مطلب اوپن ہارٹل اسلام کو پڑھا ہے وہ مسلمان ہوئے میرے سامنے الحمدللہ اس سال میں ایک ہزار زیادہ لوگ مسلمان ہوئے ہمارے ساتھ ادھر سے یہ گئے گا سننے سے میں باقیوں کو موقع لے تو میں نے کافی آپ کو ٹائنگ لے لیا بہت اچھا لگے ایک مند میں آپ کو ایک بات کی ختم کر دیتا ہوں انشاءاللہ ایک سیکنڈ یہ جو میں نے آپ کو ایک موجزہ پیش کیا ہے چاند کے دوتنے کا یہ یہ ایک موجزہ ہے میں نے آپ کو دینی حوالے اس لیے نہیں دیئے کیونکہ آپ اگناسٹک اگر میں کہوں قرآن میں صورت کمر میں ہے تو آپ کہیں گے میں قرآن مانتا نہیں ہوں اس لیے میں نے آپ کو تاریخی جو آپ دنائے نہیں کر سکتے ہسٹورک ایویڈنس دیئے لیکن اسلام کا حق ہونے کا صرف یہ ایک موجزہ نہیں ہے قرآن بھرا ہوئے موجزہ سائنٹیفک میریکلز ہیں اور میریکلز ہیں اسٹورک میریکلز ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے سامنے رکھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ یہ سچ کتاب اور یہ جو ہسٹورک میریکلز جو انڈینائیبل ہسٹورک فیکٹ ہیں کیونکہ اس پیاتی ایویڈنس ہیں انشاءاللہ آپ میری ویڈیو دیکھ کے آپ سمجھ سکیں گے انشاءاللہ تو وہ ایک ایک ہمارے سامنے ایک ایک موجزات ابھی تک سامنے پیش آ رہے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کا کلام ہے اور جب آپ کو پتہ لگے کہ یہ کتاب محمد علیہ السلام نے نہیں لکھی اس کو نازل کیا گیا وہ لکھ نہیں سکتے تھے پڑے لکھے نہیں تھے علیہ السلام تو پھر آپ کو اس کی تباہ کرنا آپ پہ فرض ہے اس کے بعد آپ شک شبوات اٹھائیں نہ اٹھائیں آپ کی مرضی ہیں لیکن جب اللہ نے آپ کو یہ دکھا دیا ہے یہ ایک حق کتاب ہے ایک حق نبی کے پاس علیہ سلام بھیجی گئی تھی تو پھر آپ پہ یہ رسپانسپلیٹی ہے کہ آپ اس کو مانیں اور اگر آپ اس کو ترک کرتے ہیں تو پھر آپ کوشش نہیں کر رہے یہ پھر ایک جھوٹی بات ہوئی کہ نہیں میں پوری کوشش کے بعد اللہ کو نہیں مانتا نہیں پھر آپ شک و شبوات اٹھانا چاہتے ہیں تو پھر کچھ لوگ نفس کی وجہ سے کچھ مجادلے کی وجہ سے بس باز کرنا چاہتے ہیں تو پھر جانب ان کے لیے بنیے اللہ ہم سب کو جانب سے بچائے اور جو سامنے اللہ نے معجزات ہمارے رکھے ان کو قبول کر کے دین کی طرف لے گائیں آمین بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سکتا ہوں میں بہت اچھی آپ سے گھتگوہ گرے گی گراب آتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے مجھے اجازت ہے میں ایک سوال پوچھ دوں سکیپٹک بھائی سے جاتے ہیں سکیپٹک یہ آپ پوری آئی ہاپ کہ پوری امانداری سے آپ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کوئی آدمی پوری امانداری سے دین کو سمجھنے کی کوشش کرے اور پھر بھی راہے حق تر نہ پہنچ جائے تو پھر وہ کیوں ہے؟ I hope کہ آپ پوری امانداری سے اس وال پوچھتے ہیں بیکن یہ امانداری تو یا میں جانتا ہوں یا خدا جوہے وہ جانتا ہے میں بوجھ دینے کیونکہ پوری امانداری سے پوچھتے ہیں میں کہوں کہ میں پوری امانداری سے پوچھتے ہیں میں پوری امانداری سے آپ یہ سوال کرتے ہیں and I'm very certain of that میرے سوال کا جواب ابھی نہ دیجئے گا کسی میری سٹریم میں آئے تو آپ سوچ کے آئیے گا کہ اگر یہ پوری امانداری سے آپ سوال پوچھتے ہیں تو اس سوال کے جواب میں دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ایدر خدا ہے یا خدا نہیں ہے یا اسلام سچا مذہب ہے یا سچا مذہب نہیں ہے کسی مسلمان کے دل میں کبھی یہ بات نہیں آتی کہ ہم کرسچینٹی کو ٹھیک نہیں سمجھتے ہیں ہندوزم جس کے آپ نے ایکزامپل دی ہمارے دل میں کبھی یہ سوال نہیں آیا کہ اگر ہم اسے ٹھیک سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر بھی ہمیں ٹھیک نہ لگے تو کہیں یہ ٹھیک ہو ہی نہ جائے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جو ہمارا دین ہے ہم اس کی حقانیت کے قائل ہیں اگر آپ یہ امانداری سے سوال پوچھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ڈاؤٹ ہے ہی کیوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعی حشر کا میدان لگا ہو واقعی اللہ ہو واقعی ترازو ہو واقعی سوال پوچھا جائے مزان ہو تو پھر میں کیا کروں گا یہ بہت اچھا سوال ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں سوال کیوں کرتا ہوں نمبر ون میں نے مفتی صاحب سے پرائیویٹ لی بھی یہ بتایا تھا نمبر ون میرا اسلام مین سٹریم اسلام میں واپس آنے کا کوئی چانس نہیں تقریبا نہ ہوں جتنا ہندویزم میں واپس آنے کا چانس ہے اتنا ہی اسلام میں لیکن میں سوال کیوں پوچھتا ہوں ہاں میں اب وہ ایکسپلین کرنے لگا تھا کہ آپ نے کہیں سوال کیوں آنگے پوچھتے کیونکہ میری نظر میں یہ ایک بہت ہی پرابلمیٹک بات ہے کہ میں دیکھے خدا کا بلیور ہوں خدا کا بھی میں ہنڈر پشن نہیں کیا سکتا لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی معاملہ ہے میں نے یونیورس کا بیسٹ یونٹ انفرمیشن ہے تو مجھے وہاں سے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی الگوریتم ہے لیکن اسلام والے خدا کو میں نہیں منتا ہوں میں بڑی دفعہ کلیر کرو چکا ہوں میں نے اپنے نام کے ساتھ اگناسٹک رکھنا ہی اس لیے شروع کیا کہ لوگ سمجھتے تھے یہ کہ مسلمان آتا ہے جس کو نا بس شک ہے اسلام پہ میں نے جان کے اس لیے پھر ساتھ نام اگناسٹک رکھا اور اس فلسفی بھی اگناسٹکزم کے اس پر بھی بڑے لوگ کنفیوزن ہے وہ میں خیر سمجھاؤں گا کسی وقت ویڈیو میں لیکن میں یہاں اس لیے آتا ہوں کہ مجھے یہ بات بہت ہی پرابلمیٹک لگتی ہے اگر میں حلکہ لفظیوز کروں پرابلمیٹک لگتی ہے کہ ایک ریلیجن ایسا ہو جس میں کہ آپ اپنی تمام طرح سمجھ کے مطابق بھی آپ کو وہ ٹھیک نہیں لگ رہا اس کے پاوجود وہ کہہ رہا ہے کہ میں جھنم میں جانا ہے یہ میں سمجھوں اس کو کیسے ریکنسائل کرتے ہیں یہ سمبل بات ہے نا کہ میں آپ سے میرے لیے ایسر بھائی میں انہوں نے جو جواب دیا ہے میں اس پر یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے اپنی پوزیشن یہ واضح کر دی ہے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ بہت آنسٹی کے ساتھ یہ سوال کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب یہ مان کر چل رہے ہیں کہ اسلام کا جو کانسپٹ خدا کا وہ غلط ہے اور پھر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی اگر میں مکمل تحقیق کرنے کے بعد خدا تک نہ پہنچ سکا تو میں جہنم میں کیوں جاؤں گا تو یہ سوال پھر آنسٹی پر تو نہ ہوا ایمانداری والا سوال میں یہاں جو کرنے آتا ہوں آپ اگر سمجھنے میں میں یہاں سول سرچنگ کرنے آ رہا ہوں ایسا نہیں ہے میں ایک اسلام کا جو کانٹرڈکشن ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرنے آتا ہوں جو میری اپنی ریسرچ آنسٹی ہے وہ میرے اپنے طرق ہے وہ میرے یہاں سب کے سامنے آگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سوال ہے میرا سوال میں کی کانٹرڈکشن آپ کیسی ریکنسائل کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ یہی کہیں پھر کہ میں کانٹرڈکشن دکھانے آیا ہوں آپ یہی کہیے کہ میں کانٹرڈکشن دکھانے آیا ہوں یہ نہ کہیے کہ میں سنسی ایٹی کے ساتھ سوال رہا ہوں میں نے سر پورے اج دیکھ لیں ایک سوال ایک سوال ایک سوال میری پرسنل اس وقت وہ چل رہی ہے میرا سوفیزم سے ضرور لگا ہے اسلام سے بالکل نہیں کانٹرڈکشن کھا ہے سر وہ میرے خیال سے میں نے واضح کر دی کانٹرڈکشن کہہ لیں یا وہ میں نے واضح کر دی خدا خرم کی حال لینا چاہ رہا ہے ایک وقت نیک کانٹرڈکشن کسے کہتے ہیں دیکھیں یہ دیفنیشن نہیں کانٹرڈکشن ہے کہ جب ایک چیز کنسسٹنٹ ایک کچھ چیز کا سٹرکچر ہوتا ہے اس سٹرکچر کے لیے کچھ چیز نزمشن لیتے ہیں ان نزمشنز میں اگر کچھ چیز ان نزمشنز کے خلاف سے لی جاتا اس کا انتبہ ہے وہ سٹرکچر کھڑا نہیں ہو سکتا یہ کانٹرڈکشن کی ایک پواہم میں کس سے کانٹرڈکشن نہیں کہتے پہلے تو آپ ذرا انگلیش پڑھیں سر یہ دیفنیشنز پوچھتے نہیں حضرت دیفنیشنز کی بات نہیں ہے جب گفتگو ہو رہی ہو تو اگر کوئی استلاحات یا کرمنالوجی غلط استعمال کرے تو گفتگو کیسے ہوگی ابھی میں کہوں کہ دن ہے اور آپ کہیں کہ نہیں ابھی تو رات ہے میں کہوں گے نہیں میری مرضی ہے میں تو دن کو ایسا نہیں ہوتا کانٹرڈکشن جب دو فیکٹ کانٹرڈکشن جب دو فیکٹ کانٹرڈکشن جب دو فیکٹ جب دو چیزیں ایک طرح نہیں آ سکیں کیونکہ دو مختلف طرف دیں اس کو کانٹرڈکشن کہتے ہیں تو پہلی بات یہ جو آپ بات کریں کانٹرڈکشن نہیں ہے دوسری بات یہ کہ آپ کا ایک جھوٹ پکڑا گیا ہے بڑے افسوس سے میں کہنا جا رہا ہوں پہلے آپ نے کہا تھا اگر میری بات اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو میری غلطی تو نہیں ہے کہ اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ کا جھوٹ یہ ہے کہ شروع میں آپ نے ریکارڈڈ ہے جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کہا میں کھلے دل سے آ رہا ہوں میں ماننا چاہتا ہوں کہ اللہ ہے ایک خدا ہے جو بنانا والا ہے آپ مجھے صرف جواب دیں میں بلکل ماننا چاہتا ہوں میں بلکل شروع میں آپ نے ایسی بات کی ابھی آپ نے کہا نہیں آپ کبھی بھی اللہ کو نہیں ماننا چاہتے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں جہنم میں نہیں جلنا چاہتا میری دلی خواہش ہے کہ میں جنت کی یہ بات انہوں نے کہی ہے جی دی پلیس شیئر سر یہی مسئلہ ہے نا کہ دیکھیں میں نے اسی لیے کہا تھا نا کہ جو کھلے دل سے جو بلکل پائش دے اسلام کپڑے وہ مسلمان ہو جاتا ہے ہم نے یہ خود دیکھا ہے ایک دفعہ نہیں بار 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 جو اسلام کی دشمن بھی ہوں جب وہ اوپن مائنڈد مطلب جو مخلص اسلام کپڑے وہ مسلمان ہوتے ہیں لیکن جس نے پہلے سے یہ کانسپ بنایا ہوا ہے میرے سامنے کوئی رکھے مجھے دلیل دے میں نہیں مسلمان ہوں گا تو اس کو پھر ہدایت کا ذریعہ کیسے ہے یہ تو ایسی بات کی نہیں کہ میں کلاس جاؤں سکول میں اور میں کہوں گا جو بھی ٹیٹی سے پڑھا گے میں نہیں مانوں گا پھر ٹیٹی چکو مجھے پڑھاؤ تو اگر ماننا پہلے سے فیصلہ کر چکو کہ نہیں مانوں گے تو پھر فائدہ کیا ہوا میں یہ دو چھوٹی چیزیں میں آپ کی اجازہ سے ماد کرنا چاہوں گا یہ ہمارے سکیپٹک بھائی جو ہیں یہ ایسی ہر کتام طور پر کرتے رہتے ہیں دیکھیں فلسوفکلی سپیکنگ اگر آپ کہہ رہے ہیں فلان چیز میں کانٹرڈکشن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس سرٹن انفرمیشن ہے اس سرٹن انفرمیشن کی بیس پہ آپ کو کہیں کانٹرڈکشن نظر آ رہی ہے لیکن دی مومنٹ آپ کو خود کو سکیپٹک کہتے ہیں یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں آپ آپ کنسیڈ کرتے ہیں کہ میرے پاس سرٹن انفرمیشن نہیں ہے that's why میں سکیپٹک ہوں تو آپ کانٹرڈکشن کیسے لے کے آ سکتے ہیں جب آپ خود سکیپٹک ہیں اور دوسرے ایک جملے میں کہہ دینا کہ میں کتنا اماندار ہوں یہ میں جانتا ہوں اور میرا خدا جانتا ہے کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی میں امانداری سے اسوال پوچھتا ہوں اور اسی سانس میں آپ یہ کہہ دے کہ میری وضاحت سے بلکل بھی واضح نہیں ہوتا کہ میں امانداری سے اسوال کر رہا ہوں اور میں یہ کہہ پہ کھڑا ہوں کہ میں اسلام کو ٹھیک نہیں مانتا ہوں تو یہ ایک یہ میں ان صاحب کے آنے پہ میں اسی لیے میں مصورایا بھی اسی لیے تھا کہ میں چاہ رہا تھا کہ مفی صاحب مجھے تیس سیکنڈ دیں تو میں شیخ آپ کے خدمت میں یہ ارز کر سکوں کہ یہاں پہ آپ کو بہت سے پردہ نشائیں ایسے ملیں گے کہ جو آرگومنٹ اس طرح سے کریٹ کریں کہ انہیں کسی چیز کا اتفاہ نہ کرنا پڑے کبھی سکیپٹک بن کے کبھی اگناسٹک بن کے کبھی کیا بن کے کبھی کیا بن کے اور یہ بھی الحمدللہ ایمان یونین کے میدان میں آنے کے بعد شروع ہے پہلے یہ لوگ خود کو کھل کے ایتھیسٹ کہا کرتے تھے تو اب جو ہے یہ ایک شیف ٹرمنالوجیز میں ہوا ہے ایک چیز جو ان کے جملے سے مجھے اندازہ ہوا وہ یہ کہ انہوں نے کہا میں جانتا ہوں یہ میرا خدا جانتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کو اپنی زندگی میں دخیل تو مانتے ہیں اگر خدا اپنی زندگی میں دخیل ہے تو پھر وہ لائے تے عبادت بھی ہے ورنہ پھر وہ دخیل نہیں ہے بلکل بلکل سیمپل جیسے ایک کانٹرڈکشن ای کانبینیشن او سٹیٹمنٹس ایڈیو در فیچرز افر سیچویشن صرف ہی میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ انسان جب کہے کہ اسلام میں کانٹرڈکشن ہے تو ہم یہ کہتے ہیں بالکل اسلام میں ایک بھی کانٹرڈکشن نہیں ہے جو قرآن حدیث شاہی جو مسئلہ عقیدہ اسلامی ہے وہ بالکل واضح ہے تو جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں تو پہلی بات ہے وہ ان کو یہ بھی نہیں بتا کہ ہم کیا کیا رہے ہیں اور دوسری بات ہے کہ دیکھیں ایک بندہ جو دل سے سخت ہو جائے کہ بس میں یہ چیز نہیں بانوں گا بس جو بھی کبھی ان کی ایکسپیرینسز ہوتے ہیں شاید کسی مولانا صاحب سے ان کی گاڑی میں لڑائی ہوئی ہے پتہ نہیں کیا ہوا مجھے نہیں بتا لیکن جو ناظرین ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ استفادہ حاصل کریں دیکھیں کہ اوپن مائنڈیڈ ایویڈنس پیس کھون ہم عدلہ پیش کر رہے ہیں ہم بالکل آپ کو سائنٹیفکلی پروویبل ایویڈنس دے رہے ہیں ہسٹورک ایویڈنس دے رہے ہیں اور یہ تو صرف میں نے ایک مثال دیا ابھی دیکھیں آپ کی سٹریم میں اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اسلام کے ساری دلہ پیش کر رہو وہ نا جو سائنٹیفکل پرانک میریکلز ہیں ہسٹورک میریکلز ہیں جس پہ کوئی پڑے تو بالکل کھلے دل سے جو بالکل مطلب دماغ کو کھول کے پڑے تو مسلمان ہوگا کوئی شک نہیں ہے نیکس کالر لے لیتے ہیں سیمپل ٹھیک ہے جی اپنا تعروف کرا دیجئے سیمپل ٹھیک ہے ہلو ہلو سر آواز آ رہی ہے ملکل آ رہی ہے آپ کون سا ہیں کیا آپ کا عطیدہ ہے ideology ہے سر میں humanism پر believe کرتا ہے humanism پر پہلے آپ کچھ اور تھے نئے سر پیدا ہی آپ humanism پر پیدا ہوتے ہی ایک دم پہلے دن سے humanist یا کچھ اور کسی مذہب میں believe رکھتے تھے نئے سر extrudent ہو اور humanism پر believe کرتا ہے میں آپ اس سے پہلے آپ کچھ تھے humanism سے پہلے یا پس پیدا ہوتے ہی پہلے دن آپ نے کہا پیدا ہوتے ہی کہ آج سے میں humanist ہوں آپ ہندو تھے مسلمان تھے christian تھے میں وہ جاننا چاہ رہا ہوں پہلے کیا تھے آپ سرے وہ الگ بھینس ہو جائے گی نہیں ہوگی نہیں اسی پر ہم humanism پر ہی بات کریں گے میں صرف پاس جاننا چاہ رہا تھا نہیں ہوگی الگ بھینس کوئی بات نہیں اگر humanist ہیں تو آپ اس راست کو disclose کری دیں میرے سوال کیا میں سوال رکھ سکتا پہلے میرے سوال کے جواب دے دیجئے for the sake of humanity دے دیجئے اب اتنی بڑی آپ کو میں نے قسم دے دی جتنے humanist ہیں اس کے اوپر تو قسم ہی نہیں نائے کے لیے آپ اگر ہمیں اللہ کی قسم کہہ کر دے کر کوئی بات کہیں گے ہم مجبور ہو جائیں گے بھئی اتنی بڑی قسم دے دی ہم آپ کو humanity کی قسم دے رہے ہیں اب بتائیے آپ اس کی تو کیا تو عزت کریں اگر آپ اس کی عزت نہیں کریں کہ پھر آپ true humanist نہیں ہیں آپ کے کہنے سے کیا فرق پڑی گا ہے آپ کے نام آنے سے سمپل بھئی آپ کا نام کیا ہے آپ کا نام کیا ہے سنیل چودری سنیل چودری چاہے ٹھیک ہے اب آپ کی پیکران ہوئے پسہ لگ گئی ہے وہ تو وہ تو آپ نے جواب دے ہی دیا نہ نہ دینے پہ بھی آپ نے دے دیا ٹھیک آپ کا سوال کیا ہے ہلو جی اب سوال کیجی آپ سوال کیا ہے اس nou ایک ڈون مسلم ڈون مسلم مسلم کو مسلم静 مسلم جو انسان پایدہ ہوتا ہے اس کو جان وہ جان ہو وہ وہ جب دیکھتا ہے ہے کہ کیریٹر کون ہے وہ کیریٹر پہچھاننے میں اس کو دس یا بیس سال لگ جاتے ہیں پھر وہ جب حقیقت پہ پہنچتا ہے پھر وہ کیریٹر کی بات ماننے میں وہ زندگی گزر جاتی ہے یہ سیکنڈ ٹیسٹ کی بات مانتے ہیں تو وہ آئے نون مسلم کو دو ٹیسٹ پار کرنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے سنیل بھائی اگر میں آپ کا جواب دے دوں تو آپ پھر اسلام قبول کرنے کے لئے تیار ہیں ہاں میرے دو یا تین دو یا تینی سوال سوال تھے اگر اور وہ آگے کے دو سوال کیلئے ہو گئے تھے اگر وہ آگے کے دو سوال کیلئے ہو گئے تھے I think so بلکل میں پھر as a humanist سچ کو تو آپ احترام کرتے ہیں سچ کا کا نا تو آپ سچ اگر کہہ رہے ہیں تو بلکل میں آپ کے جواب دیتا ہوں اگر صرف بحث کرنے کے لئے آئے ہیں تو پھر فضول ٹائم نہیں دائے گا سچ جاننا تھا ہاں سچ جاننا ہے سچ جاننا ہے اور اگر ایڈاپٹ کروں گا تو بہت اچھا I think so اگر دل چاہا ایڈاپٹیشن زیادہ موو ہو گئی آپ کے اس پر تو I think so I will accept دیکھیں اگر میرا دل چاہے دوسرے لوگوں کو بھی مل سکتا ہے I think میرا کوئی ڈاٹ رہا ہے دوسرے لوگوں کو بھی مل سکتا ہے تو وہ accept کرنے گا میں آپ سے بات کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ حق پرست ہیں تو پھر جب میں آپ کے سوال کا جواب اگر دوں تو پھر میں چاہتا ہوں اب حق پرستی سے اسلام کو پھر قبول کریں پہلی بات یہ ہے کہ دو امتحان نہیں ہیں اصل میں ایک ہی امتحان ہے پہلا امتحان جو ہے جو انسان ہر ایک انسان پہتا ہے چاہے کسی مسلمان گرہ میں پیدا ہو یا کسی کافر گرہ میں پیدا ہو وہ یہ ہے کہ اللہ کو پہچانے جب انسان اللہ کو پہچانتا ہے تو پھر ہاں مخواہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے کمجھائے جب اللہ کو کوئی پہچانے کہ ہمارا مالک ہے خالق ہے تو پھر اس کے ساتھ آٹومیٹک لیا دی ہے دو امتحان نہیں ہے اور اگر ایک بندہ مسلمان گھر میں پیدا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہوگا جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا مسلمان نہیں تھا لوت علیہ السلام کی بیوی اس طرح ہم آپ کو دے سکتے ہیں قرآن سے اور آپ نے دیکھا بھی ہو کئی لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان گھر میں پیدا بھی ہوئے وہ اللہ کو اصل میں مانتے نہیں یہ رواجی مسلمان ہوتے ہیں اور جو غیر مسلم گھر میں پیدا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ غیر مسلم ہوں گا جیسے آپ غیر مسلم گھر میں پیدا ہوئے ہیں لیکن انشاءاللہ آج آپ مسلمان ہو جائیں گے اس طرح کل بھی ہمارے ساتھ دو لوگ الحمدللہ مسلمان ہوئے تھے اس سے پہلے لوگ کئی ایسے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ون میسیج پانڈیشن چینل بھی آپ دیکھیں ہمارا اردو بھی چینل ہے کئی لوگ جو آئے تھے ہیں جو بالکل کرسچن جویش ایتیس ہندو سیکھ کرونوں سے آتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں اور بہت اچھے مسلمان ہوتے ہیں الحمدللہ دعوت دیتے ہیں مسئلہ علم کی طرح آتے ہیں قرآن حفظ کرتے ہیں ان کی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ایک کے لیے دو امتحان ایک کے لیے نہیں امتحان ایک یہ ساری انسانیت کے لیے ہم نے جن اور انسان کو اس لیے نہیں بنایا صرف سوائے عبادت کے لیے عبادت یہ عرفون پہلے اللہ کو پہچاننا ہے جب پہچانیں گے تو عبادت کریں گے کیونکہ اللہ خالق ہے عبادت کے حق ہے کہ صرف اس کی عبادت ہو تو یہ ایک ہی انتحان ہے سوال آپ کا ہو گیا ایک چیز میں یہاں ایٹ کرنا چاہوں گا شیخ حسمن صاحب ایک حدیث میں ایک صحیح حدیث ہے سمپل صاحب آپ کے لیے ہے وہ حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو اپنی پرانی آئیڈیالوجی کو جیسے اگر وہ کتابی ہے یعنی کرسچن ہے جو ہے اس کو چھوڑ کر اگر وہ اسلام قبول کرتا ہے تو دراصل اس کے لیے ڈبل ریورڈ ہے تو ایک آدمی جو مسلم فیملی کے اندر بورن ہوا اور وہ کنٹینیویسلی مسلمان رہا اور اسی طریقے سمر گیا اس کے لیے تو سنگل ریورڈ ہے لیکن ایک آدمی نے اپنے پرانی آئیڈیالوجی کو چھوڑ کر نیا اس نے جو مذہب اختیار کیا ہے اس کو سج جان کر اس کے لیے ڈبل ریورڈ ہے تو آپ یہاں غیر مسلم کے لیے ڈبل اگزام کی بات کر رہے ہیں وہاں غیر مسلم کو جو اسلام قبول کر رہا اس کو ڈبل ریورڈ مل لائے اگزام ایک ہی ہے سر میرا یہی میرا یہی اصل کوشن یہی تھا کہ سر کریٹر کو پہچھاننے میں اگر بیس تیس سال چل جائیں گے تو سر پھر وہ پہلا ٹیسٹ میرا کریٹر پہچھاننے میں چل جائیں گے نا آدھی زندگی پھر سیکنڈ ٹیسٹ مجھے پھر اس پر عمل کرنے میں دس سارے سے تو یہ سر ایکشل سوال پھر یہ کیا رہنگا آپ نے آپ نے جواب صحیح طرح سنا نہیں میں نے اور مسیح صاحب نے ایک ہی جواب دیا ہے کہ دیکھیں ٹیسٹ ایک ہی ہے ایک بندہ اگر مسلمان گھرانے بھی پیدا ہو تو جب وہ سمجھے کہ اللہ کون ہے اللہ کی صفات اللہ میرا رب سبحانہ و تعالی تو اس میں تو بچپن میں دو سال کے بچہ تو نہیں کرتا نا نہیں سر ایک سگن ایک سگن میں آپ کو کٹ کر رہا ہوں سر اس کے پاس پہلی سے ہی وہ کتاب ہے وہ فیملی پہلے سے ہی اس کے پاس صرف اس کو فالو کر کے پہلا ٹیسٹ آگے بڑھنا نہ ہے اس سے پہلے سر وہ پہلا ٹیسٹ نور مسلم کے لیے تو سیکنڈ ٹیسٹ ہوگا نا سر وہ وہاں تک پہنچنا آپ کا سوال ہاں سر پر اگزامپل کے لیے اگر وہ کوئی ایک گھر ہے اگر وہ بورڈر پہ ہے وہ گھر تک پہلے پہنچنا ہے نا تو جب میں پھر گھر کا فائسلا کروں کیا ہے نہیں کیا نہیں وہ گھر تک ہی وہ پہنچنا نہیں اپنے تو پھر آگے کا بورڈر وہ پارک اگر ایک بندہ ہے وہ 99 سال کا ہو اور وہ اسلام کو قبول کرے اور جس دن وہ اسلام کو قبول کرے اسی دن وفات ہو جائے اس کا ٹیسٹ پاس ہوا یا نہیں ہوا ہاں سر اگر وہ اگر اس کے مطابق ہے تو جس دن اس نے حق کو پہچانا اس نے آگے کوئی عبادت ہی نہیں کی لیکن اسی دن اس کی موت آگئی تو پھر بھی وہ پاس ہو گیا تو ٹیسٹ تو ایک ہی ہے اس کے بعد ٹائم کم تھا ٹائم کم تھا وہ الگ بات ہو گیا ٹیسٹ تو پاس کر دی ہے نا اب ایک بچہ ہے وہ بالغ نہیں ہے بلوغ سے چھوٹا ہے مطلب وہ چھوٹا بچہ ہے بارہ سال جب بھی بلوغ کسی پہ آئے تو اس سے چھوٹا بچہ اگر مر جائے تو وہ جنت میں جاتا ہے جیسے ہمارے اسلامی عقیدہ میں ہے کیونکہ اس کو وہ امتحان کے لئے تیار نہیں تھا بچہ تھا سمجھتا نہیں تھا تو اللہ ایسا امتحان کسی پہ نہیں دارتا جو اس کی اوپر جائز نہ ہو کوئی حق نہ ہو تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے جب انسان بلوغ تک پہنچ جائے جیسے آپ نے کہا دس بیس سال سے لگیں وہ حق کو پہچان لے پھر چاہے مانے تو بات شکل سے تو نہیں بات ہوتی ایمان تو دل سے شروع ہوتی ہے پھر زبان پھر اعمال میں تو یہ بات امتحان ایک ہی ہے اور جیسے مجھے صاحب نے کہا ہے کہ جو اگر غیر مسلم گھرانے سے کتابی ہوئے تو اسلام پہ جب آئے تو اس کو عجر بھی زیادہ ملتا ہے میں اس میں اگر ایک چیز میڈ کر سکھوں مجھے ایک لمحہ دیجئے گا دیکھیں اسلام میں جو میار ہے جو تیہ کر دیا گیا ہے وہ رضا الہی ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کے پیچھے آپٹیمم ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ کیا اللہ کی رضا کی لے کیا گیا یا کسی اور کے لئے ہم مسلمانوں میں ہمارے لئے جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ نماز کی ہے لیکن نماز میں بھی اور نماز میں بھی جو عالی ترین جو عمال میں سے ایک عمل ہے وہ سجدہ ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں سجدے کی حالت میں ہوں اور میں رضائے الہی بات ہے آپ مسلمان ہیں غیر مسلم ہیں وہ ایک اور چیز ہے کہ ہم مسلمان ہو کے بے کوئی کام اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں ذاتی ہمیں شہرت مل جائے کوئی ہمارے شہباشی مل جائے باواہی ہو جائے تو اس کا بھی کوئی عجر نہیں ہے اس لیے کہ ہم رضائے الہی کے پرامیٹر سے ہٹ جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ٹیس سب کا ایک ہی ہے کہ آپ رضائے الہی کے لیے اللہ پر ایمان لے کے آتے ہیں اس کے بعد آپ جتنے بھی کام کرتے ہیں آپ داخل اس میں داخلہ ہونے کے بعد سب کا سب کیلئے عجر ہے ذاتی طور پر آپ کو پتا ہے حق کیا تیسٹ ایک ہے دو ہے اس لیے کہ آپ کے پاس حق واضح ہو چکا ہے there is the question you need to ask yourself currently اپنا سوال کیجئے گا good point جی سیمپل صاحب آپ کو آپ کے سوال کا جواب ملا یا نہیں ملا پہلے سوال کا تیسٹ ایک ہے وہ آپ سمجھ رہے کہ دو تیسٹ ہے لیکن اصل میں ایک تیسٹ ہے جیسے جو مسلمان بھی بولتے کہ ہمیں تیسٹ پار کرنا ہے اس کے احکام پہ اوپر قرآن حدیث پہ چلنا ہے تو اس کے سب سب ہمارے لئے سیکن تیسٹ ہو جیس اگر کچھ تھوڑا میرا کانسر اگر آپ پیار کریں گے جب اللہ کو پہچان یہ جو اللہ کی عبادت ہے تو پھر خام خاو اس کے ساتھ آتی ہے اگر آپ اللہ کو پہچان لیں اور اللہ کی عبادت مخلصا شروع کریں تو پھر آگے ٹیسٹ نہیں ہے کیونکہ یہی ٹیسٹ تھا چاہے مسلمان چاہے غیر مسلم اس کو یہ جب اس جو اپنے آپ کو سپورٹ کر دیں اللہ کی جو اللہ نے کہ میں کروں اس کے آگے امتحان کے مسئلہ نہیں اس وقت بھی آپ کو موت آجائے یا سو سال آپ رہے ہیں تو امتحان تو پاس ہوئے مسلمان تو ہوئے لیکن اس کے آگے اسلام کے مطابق زندگی گزار نہیں کوئی جی کہا کے اب تک آپ کی باق سمجھ آئی سر آئی ہوپ سر میرا سیکھن سوال سر جیسی کی سر ریلیجن جو ہے جیسی ورلڈ میں جیسی جان ہے کون سر ریلیجن سر without statues ایک سیمپل سر without statues ہاں سر اسلام only one اور other only one سر آپ گوگل پہ کیا ریفرنس دے سکتے گوگل پہ ریفرنس نہیں ہم گوگل کی ریفرنس نہیں دیتے ہم حقیقت کی ریفرنس دیتے ہیں ایک سر آپ خود ملی ریفرنس ہیں فکر مت کریں ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں آپ کبھی ہندو مندر گئے ہیں دور دور سے دور دور سے آپ نے بھت ہو رہا تو دیکھے ہوں گے مجھے وہ ideology جو پسا نہیں آتی ہے جس مجھے سے آپ دین جس میں بھت ہو رہا سٹیچوز میں آپ پوچھ رہا ہندو مندر جب دور سے آپ نے دیکھا تو اس میں بھت تھے تھے ٹھیک ہے آپ نے کبھی کرسٹین چرچیں دیکھی ہیں جی اس میں ایک بندہ ہوتا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ہاں ٹھیک ہے آپ نے جوڈیزم میں رہبائز کے سٹیچوز دیکھیں یہودی جی نہیں وہ دیوار پہ میں نے جو دیکھا ویڈیو وہ دیوار پہ عبادت کرتے ایک دیوار کے سامنے جیسے کہ بلکل دیکھیں اگر آپ گوگل پہ جو آپ کی ریفرنس ہے